اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس چیز کا ابھی حوالہ دیا گیا یعنی نام نحاد بہبود آبادی جس کو اگر ترجمہ کیا جائے آسان زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آبادی اگر اس کو اور ترجمہ کیا جائے تو جو سرکاری موٹو ہے سرکاری نعرہ ہے سلوگن ہے کہ ایک خاندان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی اور ڈیڑھ یا دو بچے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہم اس کو مان لیتے ہیں بطور ایک دلیل کے چند لمحات کے لیے فرض کیجئے کہ ایک ایسا انتہائی اطاعت گزار خاندان ہے جو سمجھتا ہے کہ اس وزڈم کی بات کی پیروی کرنی چاہیے اور جو فرمایا گیا حکومت کی طرف سے اسی کی روشنی میں ان کے ہاں دو سے زیادہ بچے نہ ہونے پائیں فرض کیجئے کہ یہ دو بچیاں ہیں بجائے بچوں کے یہ بچیاں جس گھر کے اندر پلیں گی اور بڑھیں گی کیا بڑے ہونے کے بعد جب ان کی شادی ہو جائے گی اور فرض کیجئے کہ وہ بھی اسی پالیسی کے ماننے والی ہیں اور ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دو بچے جب پڑھیں گے کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ کسی کا نام چچا ہوتا ہے اور تایا ہوتا ہے تو انہیں وہ چیز کہیں ملے گی ویجوریز کرنے کے لیے وہ اس کو سوچیں گے کیسے شکل ہوتی ہے اس کی کیسا قد ہوتا ہے اگر یہ دو بچیاں نہیں ہیں اور بچے ہیں اور یہ دونوں بڑے ہوتے ہیں ان کے بھی گھر اپنا اپنا ہو جاتا ہے ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ کہیں پڑھتے ہیں کسی افسانے میں کہ کوئی چیز خالہ نام کی ہوتی ہے یا کوئی چیز فپی ہوتی ہے کوئی چیز وہ جا کے دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ کیا چیز ہوتی ہے گویا یہ جو فرمولا بنایا گیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی ہو جب بھی جو کونسپٹ ہے خاندان کا جس کے اندر ریلیشنز ہیں تعلقات ہیں جنہیں قرآن پاک صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے اقربہ ہیں یہ صلح رحمی کا تعلق ہے یہ ایک نیچرل تعلق ہے اس نیچرل تعلق میں سے آپ نے یہ دو کی پابندی یا ایک کی پابندی لگا کر کے ان تمام رشتوں کو ختم کر دیا جو تہذیب اور ثقافت کی بنیاد ہیں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اکیلہ یا ایک بھائی بہن وہ اس بات سے محروم ہیں کہ وہ کسی چچا یا تایا کو یا خالہ اور فپی کو ایک دفعہ پکار کر کے اپنی جتبائی تسکین کر سکے کہ میرا بھی کوئی عزیز ہے جسے میں چچا کہہ سکتا ہوں تایا کہہ سکتا ہوں خالہ کہہ سکتا ہوں یہ آپ نے اس کو ڈپرائیف کر دیا اس سے گویا آپ نے ایک انٹائی سیولیزیشنل ایک انٹائی کلچرل پولیسی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوئی اس کو آپ نے پوری ایک ثقافتی روایت سے کاٹ کر کے اس کو ایک آرٹیفیشل محول میں محدود کر دیا اگر دیکھا جائے اسی حوالے سے تو آپ کو شاید یہ جان کر کے حیرت ہو کہ اس پولیسی کے نتیجے میں جو انسان کچھ اقدامات بعض مقامات پر کیے گئے ہیں وہ ایک بھلے انسان کے لیے انتہائی تکلیف دے اور رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک میں جس کی ریاستی پولیسی یہ ہے کہ وہاں پر صرف ایک بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر اس کے اپنے عدد شمار یہ بتاتے ہیں کہ بے شمار مواقع پر ایسا کیا گیا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور چونکہ عام تصور یہ ہے کہ لڑکا خوشقسمتی کی علامت ہے اور لڑکی انڈیزائریبل ہے اس لیے اس لڑکی کو گھر کے باہر ڈال دیا گیا کہ اس کو جانور کھا جائیں اور بعض اوقات ان بچوں کو ابلتے پانی میں ڈال کر کے مار دیا گیا یہ کسی دینی مدرس سے کعدہ شمار نہیں ہے یہ اس ملک کے سرکاری عدد شمار جو ہم کو بتاتے ہیں نتیجہ تن اس ملک کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً دس ملین لڑکے ایسے ہیں جن کے لیے ان کے ہاں شادی کا مسئلہ ہے اور وہ لڑکوں سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاں لڑکیاں موجود نہیں ہیں جب بھی آرٹیفیشلی آپ بہبود آبادی کے نام پر ایسی پولیسیز بنائیں جو شورٹ سائٹڈ ہیں لانگ ٹرم نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو بعض قریل و میات فائدے حاصل ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ورک فورس مل جائے جو آپ چاہتے ہوں یا آپ کے خیال میں معاشی مسئلے کا ایک وقتی حل نکل آئے کہ آپ کے پاس زیادہ آبادی نہیں ہے اور اس بنا پر آپ لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں لیکن قرآن کریم نے جو بات کہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تم کو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر آبادی بڑھ گئی اسے کھلائے گا کون تو کہہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہیں کون کھلاتا ہے جو تمہیں کھلاتا ہے کیا ان کو کھانے سے وہ معذور ہو جائے گا کیا اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ تم کو بھی کھلائے ان کو بھی کھلائے وہ یہ قرآن کریم کا جو آرگومنٹ ہے وہ اقلی بنیاد پر تجربے کی بنیاد پر یہ ہے کہ اگر آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ وسائل کو نہ صرف یہ کہ ایکسپلور کریں بلکہ آپ مینج کریں جو کی کونسپٹ ہے قرآن کریم میں وہ مینجمنٹ آف ریسورسز ہے محض پیدا کرنا نہیں ہے اور میں یہ بات دعوے سے ارز کر سکتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی معاشی آرگومنٹ پیش کی جاتا ہے اور یہ محض ایک معاشی آرگومنٹ ہی ہے پورا آبادی کے بارے میں اس کی بنیاد نہ سائنسی حقائق ہیں نہ عقلی تجزیہ سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جن مقامات پر آبادی کو کنٹرول کیا گیا ہے ان مقامات پر اسی تناسب کے لحاظ سے جو افراد باقی رہ گئے ہیں انہوں نے اپنے آپشنز کو ملٹیپلائی کر دیا یعنی اگر آپ کسی سپرسٹور میں جا کر کے دیکھیں امریکہ میں جرمنی میں کسی اور مقام پر تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس علاقے کی آبادی اس ویلج کی اس ٹاؤن کی آبادی ناشتے کے لیے ایک ابلہ ہوا انڈا اور ایک توس کھا سکتے تھے تو شیلف کے اوپر آپ کو محض یہ نہیں ملے گا بلکہ آپ کو کم از کم پینتیس آپشنز ملیں گے جن میں سے وہ ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں ایک وخمہ یا دو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو بقیہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی بنیاد کیا ہے کیا ان کا استعمال ان کے لیے ہو سکتا تھا یا نہیں جو آبادی آباد پیدا نہیں کی جو سورسز کا آرگومنٹ سب سے ویک آرگومنٹ ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے اصل پرابلم جو ہے وہ منجمنٹ آف ریسورسز ہے یعنی آپ کے ہاں جس طرح سے پانی ضائع کیا جاتا ہے اور دنیا میں کیا جاتا ہے جس طرح سے غزہ کو ضائع کیا جاتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تقریب کے اندر جہاں پر آپ ایک سادے سالن اور سادے چاول سے کام نکال سکتے تھے اس کی جگہ کم از کم پانچ یا چھ ڈشز آفر کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاطر توازے نہیں کی جبکہ دو قدم پر پانچ خاندان بھوکے پڑے ہوتے ہیں یہ جو منجمنٹ آف ریسورسز ہے یہ ہے مین پرابلم اس کا تعلق کوئی نہیں ہے آبادی کے بڑھنے سے یہ ایک محض فکشن اگلی تیز جو میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھنا میں نے گزارش کی تھی کہ میں کم سے کم وقت میں آپ کے سانے بات رکھوں گا تاکہ آپ کے سوالات جو میرے نگاہ میں اصل کسی بھی گفتوں کا حاصل ہوتے ہیں وہ آ سکیں اس پر ہم اپنے آپ کو ایڈریس کر سکیں اگلی جیز میں گزارش کروں گا کہ خاندان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ یہ نہ صرف ایک سیولیزیشنل ضرورت ہے ایک تہذیبی ضرورت ہے بلکہ یہ ایک عالمی ضرورت ہے آج جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جدید نسل کے اندر ٹولرنس نہیں ہے وائولنٹ ہیں ان میں تشدد ہے ان میں انتہا پسندی ہے فلا فلا چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد خاندان کے ادارے کا وہ کردار ادا نہ کرنا ہے جس کے لئے وہ بنا تھا